بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک افسوس نگ واقع ہے جی نو پاکستانی جام حق ہوئے ہیں یعنی کہ نو پاکستانیوں کو حملہ کر کے قتل کر دیا گیا ہے پردیسی بھائی تھے یہ بھی ہماری طرح ہم جو پردیسی بھائی ہیں میں آپ کو یہ شورت سی آپ کو میں بات بتایتا ہوں میرے پاس یقین کریں ان کی ویڈیو آئی ورسپ کے اوپر کسی بھائی نے شیئر کی اور مجھ سے والا قسم خدا کی مجھ سے وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی گئی میں نے وہ ویڈیو نہ فوراں ڈریٹ کی اپنے اکاؤنٹ سے ایسے گھر کا کوئی اور میمبر نہ دیکھ لے تو اب بھی سوشل میڈیا کی اوپر تو ایسی ہم ویڈیو کے پکچر بھی نہیں لگا سکتے یہ یوٹیوب کی پالسی نہیں ہے آپ کو پتا ہے ورنہ میں آپ کو چلو ویڈیو نہیں تو پکچر ضرور دکھاتا بہرحال ان بھائیوں کی متصویر آپ کو ضرور دکھاؤں گا ساتھ میں ہم جو پردیسی بھائییں بات یہ کرنے لگا تھا چاہے ہم سعودی دبائی قطر اومان مسکت کہیں یورپ میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے یار جو گھر سے دور ہیں اور ہزاروں کلومیٹر تو بھائی وہ پردیسی ہوئے نا پھر ہاں اگر آپ پاکستان میں مثال کے طور پر آپ صوبہ لودھرہ کے ہیں ملتان کے ہیں آپ لاہور بھی کراکھی میں کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ پردیسی ہیں یار لیکن جو آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں جیسا کہ ہم سعودیہ والے یا کوئی بھی اور بھائی کسی بھی کنٹری میں تو وہ تو بھائی پھر آپ کو پتا ہے کہ چھے ماہ ایک سال دو سال اور کچھ تو پانچ پانچ سال نہیں بچارے لوڑتے اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ لوڑتے کیوں نہیں ہیں جی لوڑتے نہیں بھائی گھر کی مجبوری ہوتی ہے یہ بات میں کر رہا تھا اچھا بارہ نیوز کے مطلق آتے ہیں ہوا کچھ ہی ہوں کہ یہ تیرہ پاکستانی تھے ٹوٹل سب سے مجھے نا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بتا دوں اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو بچانا چاہے نا اس کو تو پھر وہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ بندہ کوئے میں گراؤ اوپر سے کوئے بند ہو رکھا ہو پھر بھی اس کو نکال لیتا ہے یا نیچے ہی اس کو بھائی وہ ہوا مجھسر کر دیتا ہے کہ تو سانس لیتا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ چاہے دو دن کے بعد تیرے تک بندے پہنچے تیرے کو زندہ سلامہ نکال رہا ہے ایک پاکستانی جس کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا اللہ تعالیٰ جس کو بچائے باغی ظلم کے اوپر بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نہیں کہا آپ کسی بندے کو قتل کر دیں اچھا برحال وہ ایک پاکستانی جو ہے وہ بول رہا ہے وہ کیسے بچا ایک بیسے تو نو پاکستانی قتل ہوئے ہیں لیکن باغی کی بیا کنڈیشن آپ کو بتاتا ہوں ایک پاکستانی جو بلکل صحیح سلامت جس نے فوراں کال کی ایمولینس کو پولیس کو اور اپنے کفیل کو وہ فوراں پہنچے اچھا برحال یہ باکستانی گولتا ہے کہ میں اٹھا ایک ہی روم میں تھے ہم اور روم بڑا تھا میں اٹھا میں چلا گیا واش روم میں واش روم میں ہی تھا جب میں نے گولیوں کی آواز سنی تو میں واش روم میں بیٹھا رہا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ خیزت خیر کرے پھر کچھ بندے بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو میں پھر واش روم سے نکلا جب میں نے دیکھا کوئی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے تو فوراں اپنے روم کی طرف گیا تو روم میں کچھ ایسے مناظر میں نے دیکھے کہ مجھ سے میری چیخ نکل گی وہ بولتا ہے میں نے فوراں کفیل کو کال کی جو شرطے ایمولیس جیسے کہے سعودی ریپی میں آپ کو پتا ہے نو سو یارہ یہ ایسے میں نے نمبر ڈائل کیے اور ان کو کال کی وہ فوراں پہنچے اور ان کو اٹھایا ان میں سے نو پاکستانی موقع کے اوپر ہی بیچھے رہے گے بارہ بندے جو نو پاکستانی موقع کے اوپر جاں بھاک ہو چکے جی اور ان میں سے تین پاکستانی بچے کیسے سن لیں وہ بولتا ہے جی ایک دو کی تو حالت تشویش ناک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی حفاظت فرمائے لیکن سننے میں آ رہا ہے جی کہ ان کی حالت نازک ہے ایک پاکستانی جو بولتا ہے جی وہ کیسے وہ ابھی ٹھیک ہے کچھ وہ بولتا ہی ہوا کچھ ہوں کہ ہم کو وہ آئے ہیں انہوں نے گنے پکڑے ہوئی تھی بولا ہے جو پاکستانی ہیں کھڑے ہو جائیں ہم سب کے سابق کھڑے ہو گئے ہم پاکستانی تھے اچھا ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں اچھا ہم سب پاکستانی لائن میں ایسے کھڑے ہو گئے ہم اکٹھے ہو گئے وہ بولتا ہے میں درمیان میں تھا دوسرے بھائی بھی ایسے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے میں ایسے درمیان میں کھڑا ہوا تھا ان لوگوں نے فائرنگ کی ہے گولیے لگی ہیں سب کو بیچارے سب گرے ہیں نیچے اور میں مجھے بھی گولیے لگی ہیں لیکن بازو میں یا کندے میں یا ٹانگ میں ایسی لگی اور میں بھی نیچے میں نیچے گی رہا ہوں وہ کچھ میرے اوپر گرے ہیں اچھا ہوا کچھ ہی ہو بولتا ہے کہ جب وہ گولیے مار کے ان لوگ وہ لوگ یعنی فائرنگ کی اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کو چیک کرو ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی بندہ زدہ تو نہیں باقی رہ گیا ہے پھر ہمیں ایک ایک کو وہ کلٹی کر کے چیک کرتے رہے اور میں نیچے تھا میں نے سانس اپنی بند کر لی اور ایسے ہی محسوس ہوا میرے اوپر بلیڈ بغیرہ بھی خون بغیرہ بھی لگا ہوا تھا اور میں نیچے تھا اور میں نے ایسا محسوس کروایا کہ جیسے میں بھی ختم ہو چکا ہوں تو وہ لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو اس کے بعد مجھے تھوڑی ہوش آئی اور اتنی دیر میں وہ ایمولیس وغیرہ والے آ گئے اور ہمیں اٹھا کر لے گئے تو یہ ایک پاکستانی واشنوم میں گیا ہوا تھا وہ بچ گیا بچا رہا دوسرا جو ابھی میں نے اب ہوتا ہے جس کی سٹوری وہ بچا ہے باغی دو کی حال تشویش ناک ہے اور نو پاکستانی جان بھاک ہو چکے ہیں اور یہ واقعہ ہے ایران کے صوبہ سیستان ایسا کوئی علاقہ ہے صوبہ ہے اور وہاں پر پیش آیا جی اور ایرانی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا جی کہ ہم اس واقعے کی تحقیقات کر رکھ ہیں انشاءاللہ جلد آپ کو رپورٹس ملیں گی اچھی بات ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایران سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ان جو پاکستانی بھائی ہیں ان کی جو بوڈیز وغیرہ ہیں وہ جلدی سے جلدی بھیج دی جائیں کیونکہ یہ تمام کے تمام میں آپ کو یہ بھی بتاو ہوں یہ لودھرہ یہ نہیں یہ سریکی بھائی ہی تھے میرے اور وہیں سے محنت مزدوری کے لیے وہ گیا ہوئے تھے ایران میں گاریوں کی مرمت وغیرہ کا کام کرتے تھے